ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے بچوں میں ہونے والے کولک پین کے بارے میں یہ کیوں ہوتا ہے اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور بچوں میں کولک پین نہ ہو اس کے لیے بچے کے ماں باپ کو کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے تو فرینڈز یہ ویڈیو کافی انفورمیٹیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو آپ لاش تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کریٹیو ہیلو کیر کو سبسکرائب کریں تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز بچوں میں جو کولک پین کی پرولم ہوتی ہے جس کو کی پیٹ میں اٹھن مروڑ پیٹ میں درد بولتے ہیں یہ جب بچہ دو ہفتے سے لے کر تین ہفتے تک کا ہو جاتا ہے جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور چھے مہینے تک کی ایس تک بچوں کو کافی پریشان کرتی ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہونے لگتا ہے اس کا بوڈی کا مومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ پرولم ٹھیک ہونے لگتی ہے یعنی کہ بچہ جب سکرولنگ شروع کر دیتا ہے بچہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے تب یہ پرولم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے جرنلی یہ پرولم دوپیر کے بعد یعنی کہ شام میں اور رات میں بچے کو زیادہ پریشان کرتی ہے اب بات کریں بچوں میں کولک پین یعنی کہ پیٹ میں ایٹھن مروڑ درد پیٹ میں گیس بچوں میں کیوں بنتی ہے تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ جرنلی ملک فیٹ پر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے چاہے وہ دودھ اپنی ماں کا لے یا وہ آرٹیفیشل دودھ کنزیوم کرے جیسے کہ ڈیپ بابن دودھ آتا ہے تو بچے کو اگر آور فیٹ کرا دیں تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کے پیٹ میں گیس اور ایٹھن کی پرولم ہو جاتی ہے کیونکہ بچوں کو جو ڈائیڈیسٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے جب آور فیٹ ہو جاتا ہے بچہ تو وہ اس دودھ کو ڈائیڈیسٹ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے اس کو گیس انڈائیڈیشن اور پیٹ میں ایٹھن مروڑ یعنی کہ کولک پین کی پرولم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بچے کو کافی دیر تک خالی پیٹ رکھیں بھوکا رکھیں تو جو پیٹ میں گیسٹک ایسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی پیٹ میں گیس بنتی ہے اور پیٹ میں ایٹھن میں مروڑ ہوتی ہے اس کے علاوہ جب بچے کو ملک فیٹ دیا جاتا ہے کھانا دیا جاتا ہے تو جب وہ اس کو ڈائیڈیسٹ کرتا ہے تو پیٹ میں کچھ گیس بنتی ہیں کچھ ایئر نکلتی ہیں تو اگر وہ ایر اور وہ گیس پیٹ میں ہی یا تو میں ہی روک جائیں تو بچے کو کولک پین کی پرولم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بچے کی ماں کچھ ہارڈ فوڈ کھالے کوئی ایسا کھانا کھالے جس سے گیس زیادہ بنے وہ دیر سے ڈائیڈیسٹ ہو اور اس کے بعد وہ بچے کو فیٹ کر رہے تو اس کھانے کا اثر ماں کے دودھ میں بیار آتا ہے اور جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس دودھ کو ڈائیڈیسٹ نہیں کر پاتا ہے جس کے برے سے بچوں میں پیٹ میں گیس اور کولک پین کی پرولم ہو جاتی ہے اب بات کریں بچوں میں جو کولک پین ہوتا ہے اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں تو اس میں بچہ کافی روتا ہے تیز آواز کے ساتھ روتا ہے آپ اس کو کتنا بھی چپ کرنے کو رش کریں وہ چپ نہیں ہو پاتا ہے کافی بے چینڈ رہتا ہے چھٹ چھٹا رہتا ہے کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے اس کے علاوہ وہ مٹھیوں کو بھیچ لیتا ہے جو گھٹنے ہوتے ہیں ان کو موڑ کر وہ پیٹ کی طرف لاتا ہے اس کے علاوہ اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اس کی پوری بوڑی اکڑ جاتی ہے تو یہ کولک پین کے بچوں میں کچھ سمٹمز ہوتے ہیں اب بات کریں کولک پین کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو کولک پین کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی میڈیکیشنز آتی ہیں بات آج ہم جس میڈیسین کے بارے میں بات کریں گے وہ کافی ایفیکٹیو میڈیسین ہوتی ہے یہ ایک کمبینیشن کی ڈرگ ہوتی ہے اس میں ڈل اوئل، فینل اوئل اور سائmatesکون کا کمبینیشن ہوتا ہے یہ ڈروپ کی فورم آتی ہے جیسے کی کولک کے ڈروپ آتی ہے جو کی میئر کمبنی کے ہوتی ہے سوپر اسپاس ڈروپ آتی ہے جو کی سیگل کمبنی کے ہوتی ہے اور جیسٹک کا ڈروپ آتی ہے جو کی مینکائنڈ کمبنی کے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی برانٹس مارکٹ میں اویلیبیل ہے اب بات کریں کہ ان ڈروپ میں جو سائیم اوٹھیکون میڈیسن پائی جاتی ہے وہ کس طرح سے برک کرتی ہے تو یہ ایک انٹی فارمنگ میڈیسن ہوتی ہے جو آنٹ میں گیس کے بلبلے رکھ ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کو توڑتی ہے جس سے کی گیس آسانی سے پاس ہو جاتی ہے اور بچے کی گیس کے بننے میں کافی ریلیف ملتا ہے بچہ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے بات کریں ڈل اوئل کی اور فینل اوئل کی یہ ایک ہربل میڈیسن ہوتی ہے یہ جو پیٹ اور آنٹوں کی مومنٹ ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں جس سے کی پیٹ میں جو کھانا رکا ہوا ہوتا ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے جس سے کی پیٹ کی ایٹن میں مروڈ میں کافی آرام ملتا ہے گیس میں کافی آرام ملتا ہے اور جو انڈالیشن کی پرویلم بچوں میں ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اب بات کریں اس کی ڈوسیج کی تو جو بچے ایک دن سے لے کر چھے مہینے کے بیچ کے ہوتے ہیں ان میں اس کی پانچ سے لے کر دس بون دن میں چار بار یعنی کہ کیو آئی ڈی صبح دوپیر شام میں اور رات میں فیٹ کرانے سے پندہ منٹ پہلے دی جاتی ہے اور جو بچے چھے مہینے سے لے کر ایک سال کے بیچ کے ہوتے ہیں ان میں اس کی دس سے لے کر بیز بون کیو آئی ڈی یعنی کہ دن میں چار بار صبح دوپیر شام اور رات میں فیٹ کرانے سے پندہ منٹ پہلے دی جاتی ہے اور جو بچے ایک سال سے اوپر کے ہوتے ہیں ان میں اس کی بیس بون سے لے کر پچیس بون کیو آئی ڈی یعنی کہ دن میں چار بار صبح دوپیر شام میں اور رات میں فیٹ کرانے یا کھانا کھلانے سے پندر میٹ پہلے دی جاتی ہیں اب بات کریں اس کے کچھ سائیڈ ایفیٹس کی تو اس سے کچھ سائیڈ ایفیٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ اسکین پر ریشس کا ہو جانا مائل ڈائریہ کا ہونا نوسیا وومیٹنگ یعنی کہ اولٹی مطلقہ ہونا یا موں میں خشکی کھانا اگر اس طرح کوئی بھی سمٹمز بچے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسل کریں اب بات کریں کہ بچے میں اگر کولک پین ہو رہا ہے یا بچوں میں کولک پین نہ ہو پائے اس کے لئے ہمیں کیا کیا پریکوشن رکھنی چاہیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کو کبھی بھی آور فیڈ نہ کرائیں بچے کو ریگولر انٹرول پر نورمل فیڈ کرائیں جس سے کہ وہ فیڈ کو ایزلی ڈائیڈیسٹ کر لیں اس کے علاوہ کبھی بھی بچے کو لمبے سمیتے خالی پیڈ نہ رکھیں بھوکا نہ رکھیں اور بچے کو فیڈ کرانے کے بعد اسے کندس لگا کر آہستہ آہستہ تھپ تھپائیں اس کے علاوہ کولک پین مساج بھی ہوتی ہے اس میں سرکولر موشن میں کلوک وائز بچے کی نابی کے چاروں طرف آہستہ آہستہ مساج کی جاتی ہے جس سے کولک پین میں کافی ریلیف ملتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنہ ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کریں جس سے کہ میرا جو بھی نیا ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے Thank you friends